اسلام علیکم اس ویڈیو میں بائناز کے ڈیول انویسمنٹ پروگرام سے مطلق آپ کو میں مکمل اگاہ کروں گا بائناز کا یہ جو انویسمنٹ ٹول ہے یہ ہر وقت اوپن نہیں ہوتا یہ بائناز کبھی کبھی آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے جس میں آپ پارٹی سپیٹ کر کے آپ ارننگ بڑھا سکتے ہیں اب اگر اس کی انویسمنٹ کیسے ہوتی ہے بائناز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو آپ فالو کریں بائناز کے جو ٹیلیگرام چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں وہاں پہ بائناز جو ہے اس انویسمنٹ اپرچونٹی کی انویسمنٹ کرتا رہتا ہے ابھی آج بائناز نے اس کی انویسمنٹ کی ہے یہ آپ کو سکرین پہ میری نظر آرہا ہے بائناز کا یہ چھتیسوہ ڈیول انویسمنٹ پروگرام ہے اس کو سارا ایکسپلور کرتا ہوں اسی کو میں سارا سمجھاؤں گا بھی اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو بائناز کا کوئی بھی آئندہ آنے والا جو تو ڈیول انویسمنٹ پروگرام ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر میں کلک کروں گا انفرمیشن کے لیے تو یہاں پہ آپ کو دو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو آپ بی ٹی سی اس کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی انویسٹ کر سکتے ہیں یا بی یو ایس ڈی انویسٹ کر سکتے ہیں اچھا بائناز کا یہ ڈیول انویسمنٹ پروگرام کام کیسے کرتا ہے بینانس کے اس پروگرام کا تلق بی ٹی سی کی پرائس کے ساتھ ہے یعنی بینانس اس میں آپ کو ایک سٹرائک پرائس آفر کروا دیتا ہے اور مقصود دن میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے پندرہ دن کا پروگرام جائن کرنا ہے یا انٹیس دن کا پروگرام جائن کرنا ہے اگر تو وہ دن ایکسپائر ہو جاتے ہیں بے شک آپ نے پندرہ دن یا انٹیس دن کا پروگرام جب وہ ایکسپائر ہو جائیں گے دن تو اگر بی ٹی سی کی ویلیو اس سٹرائٹ پرائس سے اوپر ہوگی تو بینانس آپ کے فنڈز کو بی یو ایس ڈی میں کنورٹ کرے گا پلس اتنے دن کا جو انٹرسٹ ہے وہ پلس کر کے آپ کے کاؤنٹ میں بی یو ایس ڈی کریڈٹ کر دے گا لیکن اگر بی ٹی سی کی پرائس جب آپ کا پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس سٹرائٹ پرائس سے نیچے رہتی ہے تو بینانس آپ کو بی ٹی سی ہی واپس کرے گا پلس انٹرسٹ کرے گا اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے اس کے لیے آپ میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت سب سے اوپر والے پروگرام پر ہی سارا کرتے ہیں فرض کر لیں کہ ہم ایک بی ٹی سی کو پندرہ دن کے لیے سٹیک کرتے ہیں اس پروگرام میں جس میں ففٹی پرسنٹ ہمیں اینوال انٹرسٹ ملے گا اور اس پروگرام میں ترے سٹھ ہزار پانچ سو کی سٹرائٹ پرائس ہے اب سولہ اپریل کو یہ پروگرام میرا ایکسپائر ہو کے اگر تو میری یعنی سٹرائٹ پرائس سے ویلیو اوپر چلے جاتی ہے تو بینانس بی یو ایس ڈی میرے اکاؤنڈ میں کریڈٹ کر دے گا اگر سٹرائٹ پرائس سے نیچے بی ٹی سی کی ویلیو ہوتی ہے تو بینانس مجھے بی ٹی سی واپس کر دے گا پلس انٹرسٹ کے ساتھ اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے فرض کارلین جی میں نے ایک بی ٹی سی ہولڈ کیا اور سٹرائٹ پرائس جب میرا ایکسپائر ہی ہوا تو اس وقت ویلیو ہوگی پین سٹھ ہزار بی ٹی سی کی ویلیو سٹرائٹ پرائس سے اوپر چلے گئی یعنی پین سٹھ ہزار اس میں چونکہ میرا انٹرسٹ ہونا ہے تو انٹرسٹ چونکہ پچاس پرسن تھا تو اس کے لیے زیرو پوائنٹ ففتی اب اس ویلیو کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم تین سو پین سٹھ دنوں کے ساتھ چونکہ یہ انویل ففتی پرسن انٹرسٹ ہے یہ نہیں کہ پندرہ دن کا یا انتیس دن کا یہ انویل ففتی پرسن انٹرسٹ دے رہا ہے بائنانس اس کے بعد اس تین سو پین سٹھ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ففتی کے ساتھ تو چار ہزار چار سو باوند صرف میرا انٹرسٹ ہوگا اب اس وقت ویلیو چونکہ میں نے ازیوم کیا کہ پین سٹھ ہزار تھی پلس پین سٹھ ہزار تو جب میرا یہ جو سبسکرپشن میں نے پندرہ دن کی جوائن کی تھی ون بی ٹی سی کے ساتھ جب ایکسپائر ہوگا ایک تو مجھے پین سٹھ ہزار تو ویلیو انکریز کا ملے گا پلس مجھے چار ہزار ہو یہ جو اوپر چار ہزار چار سو باون ڈالر کا یہ انٹرسٹ بھی میرے ساتھ پلاس ہو جائے گا تو یہ ہیوج انویسٹمنٹ ہیوج پلیٹ فارم ہے پندرہ دن کے اندر اندر اچھا اگر ویلیو فرز کالے جی سکسٹی تھاؤنڈ ہو جاتی ہے تو بائنانس آپ کو بی او ایس جی نہیں بلکہ بی ٹی سی واپس کرے گا ایک ہی آپ کے پاس بی ٹی سی تھا اس بی ٹی سی کو ملٹی پلائے کریں آپ 0.50 ڈیوائیڈ بائی 365 ملٹی پلائے 50 یہ آپ کو 0.06849 یہ آپ کو بی ٹی سی آپ کا انٹرسٹ بنے گا پلس جو آپ نے بی ٹی سی سٹیک کیا ہوا تھا تو جب اگر ویلیو سٹرائٹ پرائس کو ہٹ نہیں بھی کرتی پھر بھی آپ نقصان میں نہیں ہیں آپ کا بی ٹی سی آپ کو واپس مل جائے گا پلس آپ کو 0.068 آپ کو بی ٹی سی الگ کریڈٹ ہو جائے گا تو دونوں صورتوں میں بی کا بائنانس یوزر آپ ون ون سیچویشن میں ہیں اچھا اب اس میں پارٹی سپیٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے دوبارہ میری سکرین پہ آئیے میں اس وقت یہ بائنانس کے ویب براؤزر اکاؤنٹ میں ہوں اگر میں فائنانس میں جاتا ہوں یہاں پہ بائنانس ارن پہ آؤں گا اس کے بعد ہائی رسک پروڈکٹ پہ آؤں گا اور یہاں پہ ہائی رسک پروڈکٹ کے اندر ڈیول انویسمنٹ کے اندر آؤں گا یہاں پہ مجھے تینوں قسم کی سبسریپشن نظر آ رہی ہے بی ٹی سی کی وہ انتیس ڈیس کی سٹرائک پرائس ائٹی تھوزن کے ساتھ سٹرائک پرائیس سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ کے ساتھ اور پندرہ دن کے لیے ترے سٹھ ہزار پانچ سو کے ساتھ فرض کر لیں ہی میں اس پروگرام میں جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں سبسکرائب پر کلک کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ویسے آپ ضروری نہیں کہ بھی بی ٹی سی پر کریں بھی یو ایس ڈی ٹی بھی سٹیک کر سکتے ہیں بھی یو ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ ابھی کر دیتا ہوں اس وقت سکرین پر آپ کو میرا اویلیبل بیلنس نظر آ رہا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائیو سمتھنگ ہے میں آل پر یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر نیچے وہ میری ساری کیلکولیشن اس نے پروفٹ کی کر دی ہے کہ اگر سٹرائک جو کرنٹ پرائیس ہے جب میرا یہ ایکسپائر ہوگا اگر تو سٹرائک پرائیس سے لیس دن ہوگی تو مجھے بی ٹی سی ہی واپس ملے گا لیکن پورا بی ٹی سی نہیں ملے گا بلکہ انٹرس کے ساتھ ملے گا جو کہ یہ بنتا ہے لیکن اگر کرنٹ پرائیس ایکسپائری کے وقت گریٹر دن سٹرائک پرائیس ہوئی تو اس وقت مجھے جو ٹوٹل ریٹرن ملے گا وہ بی ٹی سی کی صورت میں نہیں ملے گا بلکہ وہ بی یو ایس ڈی اس وقت ویلیو اور پلس اس کے ساتھ جو ہے جو انٹرسٹ ہے وہ ساتھ کریڈٹ ہو جائے گا اچھا اسی طرح اگر آپ نے موبائل پر اس کو ایکسس کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ہوم سکرین نظر آ رہی ہے بائنانس کی تو آپ نے یہاں پہ مور میں آنا ہے مور پہ یہاں پہ آپ نے ڈیول انویسٹمنٹ میں آنا ہے اور ڈیول انویسٹمنٹ میں بلکہ سیم اسی طرح یہ صرف پلیٹ فارم دونوں کا مختلف ہے یہ لوڈنگ لے رہے تھوڑا ویٹ کیجئے گا یہاں پہ اب ہم یو ایس ڈی ٹی کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں اب یو ایس ڈی ٹی میرے پاس ہے یا نہیں اس پہ سبسکرائب پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس دو سو دو یو ایس ڈی ٹی پڑے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں جیسی میں نے اسے کہا کہ آل سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ بھی اس نے میرا پروفٹ ریشو بتا دیا ہے کہ جب یہ میرا سبسکرپشن پیریڈ ایکسپائر ہوگا اگر تو کرنٹ پرائس اس وقت سٹرائی پرائس سے نیچے ہوئی جو کہ چھپن ہزار ہے تو پھر مجھے بی ٹی سی کرائیڈٹ ہوگا جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے لیکن اگر ویلیو بی ٹی سی کی چھپن ہزار سے اوپر ہوگی جو سٹرائی پرائس ہے تو پھر مجھے دو سو دو کی وجہ دو سو چھے ڈالر ملیں گے تو اس طرح آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں میں نے ابھی نہیں کیا کیونکہ میں نے فیچر ٹریڈنگ ویرہ کرنی ہے اس حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھ سکتے ہیں اپنا کوئیسٹن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاگڈ سٹیکنگ ہے ایک بار آپ نے پندرہ دن کے لیے یا انتیس دن کے پروگرام میں پارٹی سپیٹ کر لیا تو جتنے فنڈز آپ نے یہاں پر سٹیک کر دینے ہیں وہ آپ فنڈز دوبارہ نکال نہیں سکیں گے جب تک یہ آپ ایک سپائری ختم نہیں ہوتی تو آپ نے سوچ سمجھ کے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ